قیامت کا منظر حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزعان العیوب عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ قریب پہنچیں گے اور اس کی خشبو سونگیں گے اور اس کے محلات دیکھیں گے تو نداح کی جائے گی ان لوگوں کو جنت سے لٹا دو ان کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت سے اگلوں پچھلوں میں سے کوئی نہ لوٹا ہوگا تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب عز وجل اگر تو یہ دخانے سے قبل ہی جہنم میں داخل کر دیتا تو ہم پر آسان تھا اللہ عز وجل فرمائے گا میں نے یہ اس لیے کیا کیوں کہ تم خلوط میں نہ فرمانیوں سے میرا مقابلہ کیا کرتے تھے اور جب تم لوگوں سے ملتے تو لوگوں کو دخانے کے لیے بڑی عزیز سے ملاقات کرتے اور جو تمہارے دلوں میں میرے لیے تھا وہ اس کے برعکس تھا تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہ ڈرتے لوگوں کی تعظیم کرتے اور میری تعظیم نہ کرتے تو آج میں تمہیں اپنا دردناک عذاب چکھاؤں گا مزید یہ کہ میں نے تم پر آخرت کا ثواب حرام کر دیا ہے عذاب جہنم کی کافیت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب جہنم میں ہمیشہ رہنے والے باقی رہ جائیں گے تو انہیں تابوتوں میں رکھا جائے گا پھر ان تابوتوں کو دوسرے تابوتوں میں رکھا جائے گا کوئی شکس بھی یہ گمان نہ کرے گا کہ میرے علاوہ بھی کسی کو عذاب دیا جا رہا ہے اور قیامت کے دن ہر شکس اس انتظار میں ہوگا کہ آیا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم جہنمیوں سے کہا جائے گا اگر تم عمل کرتے تو عذاب کے حق دار نہ ہوتے اور جنتیوں سے کہا جائے گا اگر تم پر اللہ عز و جل کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم جہنم کا اندن بنتے حوز کوسر سے مایوس لوٹنے والے حضرت سیدن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم حوز کوسر سے پلٹ رہے ہیں ایک شکس دوسرے سے مل کر پوچھتا ہے کیا تو نے حوز کوسر سے جام پی لیا وہ کہتا ہے جی ہاں میں نے پی لیا اور دوسری طرف ایک شکس دوسرے سے مل کر یہی سوال کرتا ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے ہائے پیاس میزان پر مقرر فرشتے کا اعلان حضرت عانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میزان پر ایک فرشتے کی ذمہ داری ہے جب کسی انسان کی نیکیوں کا پلڑا بہاری ہوگا تو وہ فرشتہ ایسی بلند آواز سے اعلان کرے گا جس کو تمام مخلوق سن لے گی فلا سعادت مند ہے آج کے بعد وہ کبھی بدبخت نہ ہوگا اور اگر اس کا پلڑا ہلکا ہوگا تو وہی فرشتہ ویسی ہی بلند آواز سے اعلان کرے گا فلا شکس بدبخت ہے آج کے بعد وہ کبھی سعادت مند نہ ہوگا حضرت سیدنا قطع دہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کوئی شکس ایسا نہیں کہ جو جرم کرے اور اس کا جرم روز قیامت کسی پر بھی مخفی رہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں قبر والوں کو قید کر لیا گیا اور ان میں اکثر لوگوں کو اپنی تجارت میں خسارہ ہوا لہذا جب تم ان کے پاس سے گزرو تو عبرت پکڑو اور ان کے احوال میں گورو فکر کرو وہ واپس لوٹنے کی تمنہ کرتے ہیں اور حاصل سے گئی ہوئی چیز کو پانے کا سوال کرتے ہیں اے آزاد شخص ان کی بیڑیوں کو یاد کر اے حرکت کرنے والے شخص تو نے ان کی پریشانیوں کو جان لیا تو اپنے نفس کو بھی گناہوں کے قید خانے سے چھٹکارہ دے دے اور تیار ہو جا کہ تو مطلوب ہے اپنے دل میں اس دن کو گویا یاد کر جس دن قلوب الٹ پلٹ رہے ہوں گے اس سے پہلے کہ زبان کو پکڑ لیا جائے اور انسان حیرت زدہ ہو جائے پہچان ختم ہو جائے اور کفن فیل جائے قیام ختم ہو جائے اور سفر تاویل ہو جائے منکر نکیر آئے اور چیخ و پخار بلند ہو جائے یہاں تک کہ بندہ پہلوں سے جا ملے گا اور اس کے پیشے رہنے والے اس کو بھول جائیں گے وہ بچارہ وہاں قیدی ہو کر رہ جائے گا پھر وہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا اس کی حال یہ ہوگی کہ ننگے بدن اور حسرت زدہ ہوگا اس وقت اس سے ساری عزتیں چین لی جائیں گی مسائب بڑھ جائیں گے اور بھاگنے کے تمام راستے بند ہو جائیں گے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اجائب کا ظہور ہوگا چہرے سیاہ ہوں گے اور نہ فرمان اپنی امیدوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا پیٹھوں پر بہاری بوجھ رکھ دیا جائے گا اور نامہ امال دائیاں یا بائیاں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا اور کسی شخص کے لیے جنت یا دوزخ کے سوا وہاں کوئی مقام نہ ہوگی مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو جلدی سے اللہ عز و عجل کی بارگاہ میں توبہ کر لو اللہ عز و عجل تم پر رحم فرمائے اس سے پہلے کہ تم ان ہول ناکیوں کا مائنہ و مشہدہ کرو ترجمہ کنزل ایمان اور انہیں ڈر سناؤ پشتاوے کے دن کا جب کام ہو چکے گا